تیس تو بلکل پاک صاف نکل گئے تو یہ سب جو ہے یہ کیا لوگوں تک عام جنتہ تک یہ باتیں نہیں پہنچ رہی ہوں گی کیا الیکٹورال بانڈ سے لے کر ابھی تک جتنی بھی گھٹنائیں گھٹی ہیں جو کچھ کوٹ کے اندر ہو رہا ہے جو کچھ کوٹ کے باہر ہو رہا ہے جو سیاسی چالبازیاں باہر چل رہی ہیں کیا عام ووٹرز تک یہ باتیں پروفیسر روی کان جی نہیں پہنچ رہی ہیں کیونکہ آپ تو بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں آپ سے بہتر کون جانے گا سمجھے گا کہ آخر دیش میں چل کیا رہا ہے آخری پنگٹی کا آخری آدمی سوچ کیا رہا اس چناؤ کے بارے میں کچھ پانے کے لیے یہ ساری کسرت کر رہے ہیں دس سال میں آپ نے کیا کام کیا الیکٹورال بانڈ میں کتنا پیسہ آیا کہاں سے آیا وہاں سے لے کر کے نوٹ بندی میں کیا ہوا ان تمام مددوں پر اور جو آپ نے وعدے کیے تھے ان کا کیا ہوا اس کا جواب دینے کے بجائے نرے درمودی بپکش پر یہ آروپ چسپا کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ برستہ چھا رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام نیتاؤں کو وہ اپنے ساتھ جوڑ رہے ہیں اور اس پوری کسرت میں گودی میڈیا ان کا لوگ لگاتار ساتھ دے رہی ہیں اور ایک نیریٹیو یہ کھڑا کیا جا رہا ہے کہ دیکھئے بپکش مجبوطی کے ساتھ کھڑا ہی نہیں ہو پا رہا ہے چناؤں ہی نہیں لڑ پا رہا ہے تو اس پاپ میں وہ تمام بھاگیدار ہیں چاہے وہ میڈیا ہو یہاں تک کی چناؤں آیوگ اگر چناؤں لڑنے کی پرستہتیاں سب کے لیے برابر نہیں ہیں تو کاہی کا چناؤں پھر تو اچھا ہے آپ ٹوسی کر لیں گے گھر بیٹھ کر کے اگر آپ کو چناؤں کا کیبل پرہسن کرنا ہے اور راجیو جی یہ دیش جب بنا اس پوری نرمان پرکریہ میں دیش کی لوگتانترک اور سمبیدانک سنسطھائیں بڑا مضبوطی کے ساتھ نیرو سے لے کر کے اور لال بہدور شاستری ہوتے ہوئے تمام لوگوں نے ان کو بہت مضبوط بنایا ٹین شیسن جیسے مکھ چناؤں وائیوک تس دیش نے دیکھتے لیکن اب ایسے لگتا ہے کہ چناؤں وائیوک تو رینگ رہا ہے اگر اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ بیٹھ جائیے تو وہ لیٹ جاتا ہے جہاں یہ پرستہتیاں ہوں وہاں آپ ڈیموکریسی کی تو امید نہیں کر سکتے میرا تھوڑا سوال بیپکش سے بھی ہے بیپکش کو موڈی کے جال میں نہیں پھسنا چاہے کہ وہ جو بھرشتہ چار کا لیول چسپانا کرنا چاہتے ہیں کہ بل بھرشتہ چار پر جواب نہیں دینا ہے کیونکہ جو آپ نے سوال پوچھا کہ انتیم بیٹی کیا سوچ رہا ہے آپ نے بہت سارے میمز دیکھے ہوں گے بہت سارے بیڈیو دیکھے ہوں گے راجیو جی بہت نچلے اس طرح تک معنی گاؤں کے اس طرح تک یہ بات پہنچ گئی ہے کہ ایڈی اور سی بی آئی کا کیا استعمال ہو رہا ہے اس دیش میں سرکار بیپکش کو ڈرانے کے لیے توڑنے کے لیے ایڈی اور سی بی آئی کا استعمال کر رہی ہے یہ اب ہر بیقتی لگ بھگ جان گیا ایسے میں بیپکش کو لوگتنتر بچانے کے لیے سمدھان میں اصل میں طاقت کیا دی گئی ہے ناغریکوں کو دلکتوں کو پچھڑوں کو محلاؤں کو اور اس کے لیے بیپکش کا ایجنڈا کیا ہے اس پر بات کرنی چاہیے یہ جو گددار ہیں جو پارٹی چھوڑ کر کے جا رہے ہیں یا جن پر پرشتہ چار کے آروپ لگے میں تو ان کو گددار ہی مانتا ہوں یہ سنجے سنگھ کیوں نہیں گئے منشت شودیا کیوں نہیں گئے آروپ تو اور بھی لوگوں پر ہے کانگریس میں بہت سارے لوگوں پر آروپ ہے لیکن وہ کیوں نہیں گئے کیونکہ وہ گددار نہیں جو گددار ہے وہ جا رہے ہیں یہ بیپکش کو بتانا چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ اس دیش کا جو عوام ہے اس دیش کا جو لوگ مانت ہے وہ گددار کو کبھی ماف نہیں کرتا برشتہ چار کا تو سب کو پتا ہے کہ راجی نیتی میں آروپ آپ کم ہی بھی لگا آپ سکتہ میں نہیں کسی پر بھی آروپ لگائیے ای ڈی نے جتنے بھی ماملے ابھی تک درج کیے ہیں اس میں سے مہج 5% ماملوں میں پکتہ طور پر بات پہنچی ہے اور اس پر نیک فیصلہ ہوا ہے 95% کیس ایسے ہیں جو نڑایک مور تک پہنچے ہی نہیں آروپ لگانا تو بہت آسان لیکن گدداروں کو یہ دیش ماف نہیں کرتا ہے اور ایک ایسے ناجک وقت میں جب ایک پورا تانہ شاہی کا تنتر کھڑا کیا گیا نوجوانوں کے پاس روزگار نہیں ہو انہیں لاتھیاں ماری جا رہی ہو اور مزاک کیا جا رہا انہیں مو چڑھایا جا رہا ہو کہ تمہیں جو کرنا ہے کر لینا روزگار تو ہم نہیں دیں گے اور چن کر کے بھی ہم آئیں گے جہاں اس طرح کا چیلینج ہو جہاں کسانوں پر لاتھیاں برسائی جا رہی ہو اور شاسک داٹھ میں پور کر کے ہس رہا ہو مو چڑھا رہا ہو اس دیش میں آپ لوگتنتر کی تصویر کو دیکھیں گے جہاں آدیباسیوں کے مو پر پشاپ کی جا رہی ہو اور وہ تماشا دکھا رہا ہو کہ دیکھئے ہم نے ایک آدیباسی مہلہ کو راشتپتی بنا دیا وہ کتنا سمبان کرتا ہے آدیباسیوں کا ضرورت اس بات کی ہے کہ بھلے ہی اس بھاشا میں بولا جائے آپ ایموشنل ہوئی ضرورت اس چیز کی ہے لوگوں کو کنیکٹ کرنے کے لیے اصلی تصویر دکھانے کی ضرورت ہے ورنہ یہ جو ستہ تنتر ہے وہ اس لوگتنتر کو مزاک بنانے پر امادہ ہے اس کو بچانے کی ذمہ داری اس بپکش پر ہے اس میڈیا کی ہے جو میڈیا گھنگرو باندھ کر کے موڈی کے سامنے ناچ نہیں رہا جو اپنی ڈگریٹی کو سمجھتا ہے ان بدجیبیوں کی ذمہ داری ہے جو سوچتے ہیں سباج کے بارے میں جنہیں رات کو نیند نہیں آتی ان کی ذمہ داری یہ ہے اور ایسے دور میں لوگ بات کر رہے ہیں اور لوگ سمجھ رہے ہیں سب سے بڑی بات ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں بس اس کو طاقت دینے کی ضرورت ہے بپکش کو یہ کرنا چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ لوگ تو فیصلہ لینے کے تیار بیٹھیں یہ صرف بپکش کو نہیں ڈر آ رہے ہیں لوگوں کو بھی ڈر آنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ راحل گاندھی کی طرح کھڑے ہونے کی ضرورت ہے جیسے وہ اپنی دونوں یاتراؤں میں کھڑے رہے اگر لوگوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے تو لوگ تو جواب دینے کی سیاری کر چکے ہیں اور وہ آپ کو دکھائی پڑے گا چار جون کو کہ لوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں بلکل بلکل چار جون کو بہت کچھ پتا چلے گا کہ آخر لوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں اور اسی آج سے ٹھیک کیونکہ آج چار اپریل ہے اور آج سے ٹھیک دو مہینے بعد چار جون اسی وقت شام سات مجھے جب ہم کارکرم کریں گے نیوز پوائنٹ کریں گے تو کس کی سرکار بن رہی ہے اس کی چرچہ اس وقت کریں گے اور تھوڑی سی چرچہ ہم نے آج سے ہی شروعات کی ہے پوڈکاسٹ کی اور اس پوڈکاسٹ کا ابھی سے تھوڑی در پہلے آپ لوگوں نے پہلا اپیسوڈ دیکھا ہے ہمارے اور پرشان ٹرنڈن جی کے ساتھ اس کو آپ چاہیں تو ویڈیو اپلوڈڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو تو پوڈکاسٹ میں بھی ہم نے یہی چرچہ کی ہے ذرا اس کو آپ بعد میں دیکھئے گا لیکن یہاں جو چرچہ کر رہے ہیں بہت ماتوپون چرچہ ہمارے ساتھ پریم کمار جی ہیں